یہاں پھر یہاں ہماری صبح کی بھنڈی ہے چاہے راجو راجو کیا کھا رہے ہو اور بھی کل جو یہاں پر کجھے لپنیاں پڑی تینا ساری میرے حسنے نے اوپا ڈال دی اور دیکھیں آج مویشی بھی صبح صبح باہر آگئے ہیں بچے سارے چلے گئے ہیں سکول فاطمہ ابھی جانا اٹھی ہے اس کی طبیعت رات کو پھر سے خراب ہو گئی تھی تو دوائی جو نہ پڑی تھی تو وہ دی ہے ابھی اٹھی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے ابھی ناشتہ کر رہی ہے ناشتہ ہم نے صبح صبح بنا دیا تھا اس نے چاہے بھی نہیں پی راجو اور بھئی راجو کہتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے آپ تو اس لئے جانا راجو ہم سے ہے ہاں راجو یہ شاپر پڑے ہیں بناو کہ یہ اب کھا لو ویسے اس کو پتہ ہے کہ مجھے شاپر نہیں کھانے راجو راجو آجو آجو راجو آج کل یہ بات نہیں سن رہا نا جیسے اتنے دنوں سے ہم نے اس کی بات نہیں سنی عمر کی بات سنتا ہے آج کل میری نہیں سنتا ٹھنڈ میں نیجر یہ دیکھیں یہ اپنا چارہ کھا رہے ہیں باقی کہاں گیا آج جانا ہم یہ ڈلوارے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ریت ابھی جانا وہ گدھے والے بھائی آتے ہیں ریت ڈالنے یہ یہاں پر مٹی میں کھیل رہا ہے اور اس کو ڈوگی جانا کیوں کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرو آچھا نہیں کرتا نہیں نہیں کر رہا نہیں کر رہا بس کر دو بس کر دو آچھا نہیں کر رہا بھی ہمارا ڈوگی بھی کر رہا بھائی کو کتنے دنوں کے پیسے دیتے ہیں پر مٹی ڈالنے نہیں آ رہا تھا تو آج فینڈ بھی وہ آگیا ہے چھپ کر جا بات کرنے دے کیا 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 ہو کیا 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 ٹھپ ہر روح آچھا نہیں کرتا نہیں اگر آتھا ہر رہا آچھا بس! آچھا بس! آچھا بس! آچھا نہیں نہیں至ک جا رک جا ادھر رک جا ناشتہ کر لیا نا ناشتہ کر لیا نا اچھا بس 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 رک جا اب رک بھی جا رک بھی جا رک بھی جا یہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں جب بھی مجھے باندھا کی ہوئے صبح صبح آج اس کو جیسے عمر پکڑ رہا تھا نا یہ زور زور سے بھاگ رہا تھا بس کر دے آپ خوشکی بھی ہوگی گلے میں چھوڑ دے آپ کیا کر رہا تھا اچھا نہیں کر نہیں کر نہیں کر ہو گیا اب ہو گیا تیرا ہو گیا بس کر دے بس کر دے دودھ پی لیا دودھ پی لیا کھانا کھا لیا ناشتہ کر لیا ابھی مو صاف کر رہا ہے کھانا دودھ اور صبح جیسے دودھ والے بھائیہ đã تے نے اسے دودھ لے کے فوراً اس کو ڈال دیتے ہیں یہ اپنا پی لیتے ہیں ابھی کھانا شانا کھا کے نہ بندہ بن جائے چل سکون کر پوری رات جاگتا ہے چپ چپ کر کے نہ بیٹھ جا چپ کر کے بیٹھ جا اب شور نہیں آیا آپ کا شور بلکل نہیں بلکل نہیں اچھا بچائے تو چلو اور بھی یہ بہت اچھا ہے پوری رات جاگتا ہے اور پوری رات بھوگتا رہتا ہے اور پونچھ دیکھیں کیسے کر رہی ہے ابھی اور آپ سب بتائیے گا کہ یہ بڑا ہو گیا ہے نا پہلے سے اس کی خدمت ہو رہی ہے اس کو دو چھو دیا جا رہا ہے اور رات کو یہ اتنا تیزی سے بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر کبھی گیٹ کے پاس تھوڑا سا بھی کھٹکاو بلی بھی آئے نا تو اس کو یہ بہت زیادہ زور زور سے بھونگتا ہے یہ اتنی وفادار ہے اور یہ پتہ نہیں کونسی یہ نسل کا ہے کو دیکھیں بس چپ کر جا مجھے ویڈیو بنانے تک چپ کر جائے یہ 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 اپنے کیا کرا یہ کیا کیا تم نے اب یہ باہر جائے گا اب یہ باہر جائے گا تم کھلتے رہو ابھی گدھے آئیں گے اور جوہنا ڈالیں گے یہاں پر ڈنکی ہمارے ڈنکیوں پر مٹی ڈالتے ہیں رید ڈالتے ہیں مویشیوں کی جگہ پر یہ کچھ اونچا بھی ہو جائے گا اور گرم بھی رہ گا جوہنا صبح صبح آ گیا تھا فہد اس کے ساتھ دنے کارٹون دے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ادھر گابے ہیں ہاں گابے ہیں چلو اب صفائی سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی جگہ کی یہاں پر بنا ہوں جو بٹھ ہے اس کا بڑا طواج نہ وہاں نکر میں رکھوں مر سے کہا مر گیا گھاس لینے تو میں نے کہا کھوری وہاں سے کمان جی وہ کچھ نہیں وہ والے گابے کے اوپر مٹی لگی مٹی میں کھیلا اس نے وہ لگا مٹی لگی وہ کھیل رہا تھا مٹی میں جیسے تم کھیلتی ہو تم کھیلتی ہو مٹی میں دیکھو دیکھو کارٹون اب یہ دیکھیں یہ باگ گیا میرے پاس ہاں جب میں جانے لگتی ہوں تاب بات آئے تو راجو راجو تو بہت شرارتی ہو گیا راجو بچہ راجو بچہ جو نا بہت شرارتی ہو گیا ہمارا بچہ اور بھی ان کا جو بچڑا پیدا ہوئے نا فاہد فاہد کا جو بچڑا پیدا ہوئے نا اوہی 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 یہ کیا کر رہے ہیں یہ لڑائی بہت کرتا ہے کیوں کرتا ہے تو لڑائی تو انہوں نے بھی اپنے بچڑے کا نام رکھا ہے راجو راجو میں اب جا رہی ہوں راجو تو انہیں پہلے لفٹ نہیں کروائی تو اب میں بھی نہیں کرواؤں گی تم سے بات نہیں کروں گی راجو جاؤ جاؤ ہاتھ لگا اب یہ تو آ جائے گی اس کے پاس چلو پپی کرنے گئی تھی ہاں راجو اور بھی یہ دیکھیں یہ اس طرح ریت ہاں دا لہو لہو بس تو یہ اس طرح جو نا ریت کے ایسے ایسے بھر کے لاتے ہیں اس کو ملحہ بولتے ہیں نا بھائی ملحہ بولتے ہیں یہ ملحہ ڈلیں گے ابھی یہ خود بخود جو نا جہاں سے یہ ریت لاتے ہیں نا وہاں چلے جائیں گے سیدھا ان کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا یہ جہاں سے آتے ہیں وہاں چلے جائیں گے موسرا بھی پر گیا یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں بچھے کھنکتے چل پڑے ہیں نا جا رہے ہیں بھائی بھی کسی نے مار دیا اس کو یہ پی پھائی جائیں گے پیچھے یہ نا نکل آئیں گئیں یہ تیار رہت ہے باہر نکلنے کے لیے ایسا ایسا نا سارے آ رہے ہیں اندر مجھے لگتا ہے اب یہ کھلیں یہ یہ راجو 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 اب یہ راجو دیکھا راجو آپ نے بھی اپنی شکل بگاڑنی ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا اس نے سب کو یہ شرارت سکھائی ہے اسے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کرو یہ اچھا بچا یہ شرارتی نہیں ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ایسے نہ کرو شرارتیں نہ کیا کرو راجو تو نہیں کرنا شرارت نہیں کرنا لیکن تو کرے گا مجھے پتا ہے ابھی میں جا رہی ہوں تو بعد میں کرے گا پہلے یہ لڑ لے ہیں اپس میں اور یہاں پر صندوق کا انڈ ہو چکا ہے اور سارا سمان میں بہار نکلا آپ کو بھی دکھاتی اس میں سے یہ دیکھیں اس دور میں کیٹلیاں چائے والے ایسی ہوتی تھی یہ کیٹلیاں چائے والے اس میں چائے ڈال دیں یہ بھی میرے برطن سارے وہ چمم چممم چھر چیز میری ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے کچھ برطن میں نے نکال لے تھا جو ابھی رول پھل گئے ہیں نہیں مل رہے ہم سائیوں میں ادھر ادھر دیتے ہیں چیزیں تو نہیں مل رہی ایک ہمارا یہ سمال ہے اس میں بھی میں نے تصویریں رکھی ہوئی ہیں امی کی بھی تصویر ہے ایک سوٹ یہ بھی ہے یہ میری باد کی شوپنگ ہے جیسے میں سعودی عرب سے خود آتی تھی تو چیزیں لے کے آتی تھی کتنی چھٹیوں تو میں آئی تھی تو میں کپڑے لاتی تھی وہاں سے بھی تو یہ میری اپنی خریدی ہوئی چیزیں ہیں اس میں کچھ ملے ہوئے ہیں اس میں اور یہ بھی جالی کی یہ دیکھیں اس طرح کا نیٹ کی یہ دیکھیں میکسی اس کے بہت پیاری بنتی ہے یہ دیکھیں اس کے میکسی کے لیے میں نے لیا تھا لیکن یہاں پر میکسیوں کا رواج بھی نہیں تھا اس وقت یہ بھام آئے تھے یہ بھی ویلویٹ کا میرا اتنا پیارا سوٹ تھا یہ دیکھیں یہ بھی دہج کا تھا تو امی نے کپڑے جو بھی دیئے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امی جو کپڑے کا کام کر دی تھی تو اس میں سے میں نے دوبٹا نکالا تھا تو یہ جنب ایسے ہو گیا اور ایک سوٹ یہ بھی ہے یہ دیکھیں اس کی شائن دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت سوٹ ہے سارے کپڑے تھے میری امی نے سو جوڑا دیا تھا مجھے سو جوڑا پورا دیا تھا تو اس میں سے جانا کچھ میلے اور یہ میری ساڑی تھی یہ ہماری آنٹی تھی لاہور کی تو مجھے ساڑی کا بہت زیادہ شوق تو میں ساڑی پہنتی بھی تھی اکثر میں انڈیا سے مگواتی تھی تب وہ آنٹی گی تھی لاہور میری امی کی طرف سے تھا یہ تھی یہ ٹک دیکھیں نا آپ نے کیسے بنایا یہ کمیز تھی یہ شلوار اور یہ جونا وائٹ دوبٹا تھا سکون کلر کا تو یہ بہت ڈیزائن ایسے ٹاکتے تھے تو ابھی یہ دیکھیں نا ایسے لگ رہے جیسے ہم نے آج ہی ٹاکی ہیں یہ ٹک لگانے سے بڑے بڑے سوئی کی لگے ہوئے ہیں تو یہ ان سے کپڑے جونا سیف رہتے ہیں تو بھی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بھئی بندے چلے گئے چیزیں پڑی ہوئے اور یہ دیکھیں یہاں پر میرے ہسپن کے لئے بھی سوٹ نکال آئے ہیں تو ان کے لئے بھی سلائی کے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جب نا میرے سوسر فوت ہوئے تھے نا تو میرے ہسپن کو پگ پہنائی تھی رکھی ہوئی تھی کپڑوں کے ساتھ تو یہ رکھی ہوئی ابھی تک تو انہوں نے ہمارے ہاں جو بڑے ہوتے ہیں تو یہ میرے ہمارے جو پیر تھے نا محمود اکبر سین تو انہوں نے میرے ہسپن کو پہنائی تھی پگ تو یہ پگ بھی پڑی ہوئی ہے اس میں سے وائٹ سوٹ بھی میرے ہسپن کے پڑے ہوئے تو یہ بھی نکالتے ہیں آپ ان کو سلائی کے لئے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کے کپڑے بھی امی نے کڑھ کروائے تھی ہاتھ سے میری امی جو کپڑا یہاں سے بنوا کے جاتی تھی نہ سیل کرتی تھی وہاں پر تو جو سیل ہوتے تھے ہوتے تھے باقی نہیں ہوتے تھے وہ ہم مجھے اور بھابی کو جیسے میں نے بتایا ایشہ ہوتی تھی صاحب ہوتے تھے وہاں پر تو امی جو نا سب کو بانٹ کے دے دیتی تھی تو مجھے بھی انہوں نے کافی سارے کپڑے دیئے جیسے امر کے دیئے تھے میرے ہسپن کے لئے دیئے تھے تو یہ شیشے کا کام دیکھیں آپ اتنی باریکی سے جو نا شیشے کا کام ہوا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا کڑھائی کی ہوئے شیشے لگے ہوئے ہاتھ کا کام ہے اور بلکل صفائی سے یہ دیکھیں کتنی باریکی سے کام کی ہوئے اتنا پیارا اور خوبصورت اور ہر چیز جو نا ہر حساب سے اچھی لگتی ہے ہر دور میں ہر فیشن آتا ہے تو مجھے لگتا ہے ان چوزوں کا بار بار فیشن آ رہا ہے ایک بار چاہتا ہے تو پھر دوبارہ سی آ جاتا ہے اور یہ چادر بھی تھی میرے دہیج میں دیتی ہے میرے کافی سارے کپڑے ہیں نیچے بھی میں بھول گئی تھی اس والے بیگ کو جیسے سنوکین اور یہ بھی جو نا ویلویٹ کا یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح کا کپڑا تھا اس میں الگ سے شائن ہے اور یہ تھا میرے خیال سے شلوار کا کپڑا اور یہ تھا کمیز کا کپڑا یہ سیٹ تھا اور نیچے بھی ہے ویلویٹ کا اور ٹیشو کا یہ دیکھیں یہ ایسے میں نا اس کے رخصار اور رخصانے کے بنواری ہوں ابھی یہ دیکھیں ہمارا ٹاول بھی پڑا ہوا ہے یہ بھی نہیں دیا اور یہ پینک جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پینک جونا بہت زیادہ پسند تھے یہ امی نے میرا سب کے جونا ایک ساتھ لیے تھے اور یہ سوٹ تھے اس وقت اور انہوں کے اوپر جونا کچھ اس طرح انہوں نے ٹاکا تھا سب بچوں کو برابر امی نے کپڑے دیتے بھائیوں کو بھی ہمیں بھی اور ایسا بلکل میں نے فاطمہ آپ کو یاد ہے آپ بتا رہی تھی نا کل کے آپ نے ایسا مجھے دیتا کلر پینک تو یہ والا پینک جونا دوبٹہ پہلا اور یہ کمیز ہے اس کی اور یہ شلوار ہے یہ بھی اورنج کلر کا تھا جیسے میں نے بتایا کہ پینک اورنج میرے فیوریٹ کلر رہے ہیں دور میں تو یہ دیکھیں یہ بھی نیٹ کی کمیز تھی اور اس میں یہ شلوار اور کپڑے دیکھیں ابھی بھی ویسے کے ویسے پڑے بلکل نہیں خراب ہوئے نا اینہ کچھ ایک جو لال ہے وہ میں نے نکالی ہوئے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ نشلا بہت پیاری اور یہ دیکھیں ایک یہ نکل ہے ویلویٹ کا سوٹ ہے یہ پورا شلوار کمیز جیسے میں نے کہا تھا یہ بلکل ویسا سوٹ ہے تو اب اس کی بھی جو نا میں رضائی بنوائیں بنوائوں گی اس کے ساتھ یہ والا کپڑا میچ ہو رہا ہے ہلکا ہلکا نہیں تو کوئی اور یہ شال ہے آپ کے پاپا کی یہ آپ کے دادہ ابو کی شال تھی آپ کے پاپا کو دیتی انہوں نے تو یہ آپ کے ابو کپ سے پوچھ رہے تھے پاپا تو مجھے نہیں مل رہی تھی تو آج جو یہ بھی ان کی مل گئی سوٹ بھی نکلے ان کے بس بند کر اب آپ کیا ڈھونڈنے آگئے ادھر میں ڈھونڈنے آگئے دیکھیں کہ یہ پرانی یادیں ہمارے والے صاحب دیکھیں آج بھی میری وائف نے سنبھال گے رکھی دی اب وہ بھی یاد تازہ ہوگی تو آپ نے یہ کیوں کھول کر پہن بھی لی کیونکہ ہمارا تو حق ہے باپ کی چیز بیٹا ہی استعمال بست سکتا ہے ہم تو یہ بس آج دیکھیں ایسی یاد آگئی کہ دیکھیں وہ چلے گئے لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں نہیں ویسے لپیٹ کا رکھے جیسے میں نے رکھی ہوئی تھی اور ہمارے شادی کے گانے اور آپ کا وہ تورا بھی نکلا ہے جو آپ پہن کر آئے تھے مجھے لینے رو کیوں رہے اب ہم ہم ماں باپ کی کمی جائے نا خوصائی زندگی انسان سے بھی بھی سکتی ماں باپ وہ ایک سایہ ہوتے چھت ہوتی ہے اور ماں باپ بچے جدہ بھی نہیں ہوتے ماں باپ بچوں کو اکٹھا کرتے اور ایک چیز اور بھی نکلی ہے یہ ہماری شادی کی ویڈیو ہے اس میں سیو ہے اس سے پہلے کیا بولتے تے کیس بیس یار کی کیس بولتے تے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو سیوٹی پر بنا کے آپ کو شیئر کریں گے اس وقت جو شادیان تھی وہ کیسی تھی گاؤں ہی اور ہماری خوشی کیسے ہوئی اس میں ہمارے اببو بھی آپ کے آپ کو دکھائی دیں گے اور امی ہوگی ستارہ بین ہوگی ٹوٹل ہمارے جو اس وقت میری امی مامو نانیمی بھی تھی مین اس میں تو بہت ساری یاد اس میں چھپی رہے انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے ضرور دکھائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہت اس کالف ملے گا کہ بھی یہ دیکھیں پرانی ان کی یاد اور ہماری پوری فیملی ایک ساتھ تھی انشاءاللہ ضرور آپ سے اس چیز کو بھی شیئر کریں گے اچھا تو فاطمہ یہ ابھی جیسے سلدی ہے نا وہ تو پرانی تو میں کہتی جو ہو نا تو نہیں ابھی میں نے نکال لیا صندوق یہ دیکھیں ابھی تک بھی لگے تو نکال رہی بلکل نیو ہے جیسے امی کی نشانی آئیں کی سنبھال کے رکھنا جیسے میں سنبھال کے پہنتی ہوں چیزیں تم بھی ایسے سنبھال کے اپنا دہر استعمال کرنا اور جیسے ہمارا جو سامان دیتے ہیں وہ بھی اور جو وہاں سے ہوگا وہ بھی ہر چیز سنبھال کے استعمال کرنا احتیاط سے ٹھیک ہے ہر چیز جو ہوتی ہے اس کو احتیاط سے رکھے تو وہ زیادہ چلتی ہے ٹھیک ابھی یہ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے میری مہندی کا سوٹ یہ دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہمارے کناری کا کارٹن کا تھا یہ کارٹن کے سوٹ کو میں سنبھال کر رکھا تھا دوبتہ کپڑے بہت پتلی بہت زیادہ مجھے جب نے لہنگا پہنایا تھا چاہ چاہ ندیب نے لہنگا بنایا تھا تو بار بار کمار 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 کھڑ 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 چوری کھلائی تھی چوری کھلائی تھی چاہ 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 چیز مدی مجھے گفت ملا تھا بھائی کی طرف سے اور یہ بھی مجھے امی کی طرف سے جیسے میری ساس امی ہے پاروک کی امی اور میری امی یہ مجھے ان کی طرف سے ملا تھا آپ کو ان میں سے جو بھی پسند ہے آپ یہ رکھ لو مجھے ویسے یہ براہ پیارا لگتا ہے یہ براہ پیارا ہے یہ بھی میں نے سنبھال کے رکھا تھا یہ بلکہ نہیں ہوا یہ آپ سنبھال کے استعمال کرنا ایک ایک چیز میں ایسے کہہ رہی ہوں سنبھال کے جیسے لڑکیوں ہوتی ہیں یہ پھیک دیا اور لے لیا نہیں ہی میں کہہ رہی ہوں چیزیں استعمال کرو لیکن طریقے سے کرو کہ وہ آگے بھی چلیں یہ نہیں کہ یہ پھیک دیا ہم نے اور لے لیا اور لے لیا تو اس سے پیسے بھی ضائع ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے دہج پوری لائف جا اپنے گزائے پوری لائف میرا جہیز بھی امی والوں کی طرف سے بھی اور فاروک والوں کی طرف سے جو بھی مجھے کپڑے سامان ملا تھا وہ میں نے سنبھال سنبھال کے استعمال کیا اپنے بچوں کو بھی میری بچیاں تھی تو ان کو بھی پہنے اور وہ اس وجہ سے جب میں میں سو دی جاتی تھی یا پھر یہاں پہ شاپنگ کرنے جاتی تھی اور کپڑے لائی تھی تو یہ میں نے بچا کے رکھا اور یہ میرا سوٹ جب ماہم پیدا ہوئی تھی اس وقت میں نے سلوائی تھی اب دیکھیں ماہم ماہم کے بعد یہ میں نے سوٹ پتہ نہیں دو تین سالیس کو بھی پہنا ہے یہ اتنی پتلی تھی جب یہ رکسانہ پیدا ہوئی اس کے بعد میں موٹی ہوگی اس کے بعد بس میری طبیعت پھراتی تو میں موٹی ہوگی رکسانہ کے بعد جیسے رکسانہ پھول گی ہے نا ویسی میں پھول گی یہ پھر بھی مجھے آپ کے پاپا پہلے کمزور کی آپ سے یہ ماشاءاللہ شادی ہوئی جی شادی پہ جائے اس کا وقت شادی کی لگی ہوئی ہے شادی کھا ماسی چاہا لیا پر یہ گدے ہم نے نکال لیں ماسی کو دے رہے ہیں سلائی کے لیے وہ بھی ہے یہ بھی یہ سارے اور یہاں پر یہ اس نے بھی پکڑے یہ میں نے گدے سلوانے ہیں اور یہ گدوں کے چھار جو اوپر ہوتے ہیں گدے کے وہ جو کپڑے اوپر ہونے ہمارے پرانے ہوگئے وہ یہ نیو سل رہے ہیں کیونکہ شادی کا گھر ہے گیسٹ بھی آئیں گے تو سب کے جو انا میں نے الگ الگ سے دو دو گدے جو انا یہ بنوانے ہیں تو یہ میں سلائی کے لیے تیری نبازی کو میں فارغ نہیں اگر کوئی انشاءاللہ سے یہ دیکھیں فاطمہ نے شوال پین بھی لی کتنی پیاری لگ رہی ہے شائننگ دیکھو اس کی اراد کا ٹائمہ بہت پیاری لگ رہی اور میں نے یہ ڈیک بھی ہے لیا ہے یہ دیکھیں 3 2 1 2 وہ چل رہے ہیں فاطمہ کتنی کھل رہی ہے اس شوال میں پیاری ہے نا اور ماشاءاللہ آپ سب کی دعوں سے فاطمہ کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے آپ ڈانس کرو گے چلو ٹھیک ہے اس کا صدقہ بھی دیا ہے اور ہاتھ سے جیسے تھوڑی سی چیز لے کے باجی نے کہا تھا کہ آپ بندوان نے اس کے ہاتھ سے وہ بھی کیا ہے اور نظر بھی اتاری ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اس کا موں بھی آرام رام سے وہ ٹھیک ہو گیا ہے تھوڑا سا رہ گیا نا تھوڑا سا بس ایک دو دن میں وہ بھی ٹھیک ہو کھاپی بھی الحمدللہ ٹھیک رہی ہے جوس بوس پیس کو دے رہے ہیں کیونکہ اب کچھ ہی دنوں کی میمان ہے پھر بریڈ وہ تو پہلے کھا رہی ہے بریڈ کھا رہی ہے آچھا چلے تو ٹھیک ہے یہ میرے پاپا ہے اور یہ جو میرے دادا ابو ہے اور آپ سے بتائے گا یہ دیکھیں میرے پاپا ہے ابو میرے بلکل عمر جیسے لگ رہے ہیں آنکھوں میں دیکھیں کاجل بھی ڈالا ہوئے بلکل جن عمر کی طرح ہی لگ رہے ہیں اور میرے دادا دیکھیں تھوڑی تھوڑی شکل ہی دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں مہچے ہو رہی ہیں تو بھی چلتے ہیں اور میری ممہ کو بھی لکھاتے ہیں سرپرائز تو بھی جائے میری ممہ جانے یہاں پر جانے بند کر رہی ہیں صندوق کو بند کر رہی ہیں امی ایک چیز دکھائیں دکھاؤں آپ کو سرپرائز ہے یہ دیکھے کھولیں بتا ہے مجھے یہ میں نے لگا کے رکھے ہوئی تھے دیکھو انہیں بتائیں یہ کا آپ کے پاپا ہے یہ آپ کے پاپا پاپا عمر کی شکلیں دے رہے ہیں تھوڑا 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 سی دیکھیں ہاں عمر کی طرح ہے پاڈ بھی ویسے کارڈ بھی ویسے دیکھیں اور دادا کا جو بال ہے وہ ایمان کے پر گئی ہے ہے نا نا امی اس لئے میں سب سے کہتے ہیں ہاں عمر کی شکلیں دیکھیں تو بس ابھی جو سارا سمان ہمیں باپس رکھ رہی ہیں جو ابھی ایسے میں ڈاڑ رہی ہوں جو سمجھ نہیں آرہا بس جلدی جلدی سونا بھی ہے یہاں پر دیکھیں یہ والی چار پائی بھی فول تھی اور یہ والی چار پائی بھی فول تھی تو بھی جو ہمیں سارا سمان جو نکالنے والا تھا وہ نکال لیا ہے اور جو رکھنے والا ہے وہ بھی ہمیں رکھ رہی ہیں اور باقی صاحب دیکھیں لائن میں دیکھ رہی ہیں کہ کیا کر رہی ہیں ممہ اور آپ کو ایک اور بندہ بھی دکھا دیو یہ را ہے تم یہ کھا رہی ہو کیا ہے ممہ میں ہر کھا دل کھا رہی ہو اور یہاں پر دیکھ سکتے آپ یہاں پر سب لائن میں دیکھ رہے کہ امی ہماری کیا کر رہی ہیں اور دو تم کیا کر رہی ہو کھا رہی ہے کھا رہی ہے کھا دل کھا رہی ہو اور آج اس نے اپنے بالوں پر لگائی تھی میہنڈی میری ممہ نے بھی لگائی تھی اور دو آنے بھی ممہ نے لگائی تھی اور ہم نے دھو بھی دی میں نے کہا ان کے بارہ دھوپ نکلی تھی نا میں نے کہا اچھے ہو جائیں تو ان کا جو کھا رہ بالوں کا وہ صبح دھوپ میں نظر آئے گا ابھی نہیں نظر آئے گا مجھے 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 مجھے